السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایلن نیوز لائیو میں ہمارم تاریخ نظر ڈالتے ہیں آنس کی ہیڈلائنز پر عمران خان کو دھمکیہ میں اس خط کا معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچ گیا ایڈوکیٹ زولفکار بھٹا نے سپریم کورٹ سے تحقیقات کے لئے درخواست آئے کر دی درخواست گزارنے وزیراعظم کی جانب سے دکھائے گئے خط کی تحقیقات کے لئے استعداقی ہے درخواست میں اجتدا کی گئی کہ دھمکیہ میں اس کا دی انتہائی حساس اور سنجیتہ معاملہ ہے متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے سینیٹر فیصل سبزواری کا کہنا ہے کہ کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ معاملات تیہ ہو گئے ہیں تاہم توسیک رابطہ کمیٹی کریں گے فیصل سبزواری نے یہ بھی کہا کہ مہدے کا بزابطہ اعلان شام چار بجے میڈیا کے سامنے ہوگا حکومت کے ساتھ بھی مہدہ تحریری کیا تھا شہری لوگوں کے مفادات تھے مہدہ پبلک کیا تھا اپوزیشن کے ساتھ جو مہدہ ہوا ہے وہ بھی لکھا ہے ترین گروپ کے وفد کی آج چہدری پرویز الہی سے ملاقات کا امکان ہے ذرائع کے مطابق ترین گروپ کا حکومت اپوزیشن پرویز الہی سے رابطے جاری رکھنے کا فیصلہ ترین گروپ کے ذرائع کے مطابق بزدار کے گورنرل کو اسطیفہ بجوانے تک کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا ترین گروپ نے کل بزابتہ مشاورتی اجلاس لاہور میں طلب کر لیا اجلاس کل شام پانچ بجے سینئر اہنما اسحاق حاق کوانی کی رائشگاہ پر ہوگا گیر اسمی مشاورت آج بھی جاری رہ گی تحریقہ انصاف ہم خیال شینہ گروپ مشاورتی اجلاس آج طلب کر لیا گیا گزنفر شینہ کا کہنا ہے کہ تین سے چار دن مشاورت جاری رہ گی ہم خیال گروپ پرویز الہی کی نامزدگی کے حوالے سے صورتحال کا جائزہ لے گا چودری پرویز الہی کو سپورٹ کرنا ہے یا نہیں مشاورت ہوگی اجلاس میں اپوزیشن کے رابطوں پر بھی مشاورت ہوگی خبروں میں فیلوہ تیتنا ہی مزید اپڈیٹ کیلئی دیکھتے رہیں کہ اینا نیوز لائیو